بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں انسٹالمنٹ فور یو کمپنی کے موٹر سیکل انسٹالمنٹ پلان کے بارے میں ایسے تمام پاکستانے جو کہ مہانہ کسٹوں کے اوپر موٹر سیکل لینا چاہتی ہیں تو ان کے پاس اس انہری مقام موجود ہے آپ کے پاس ملٹیپل اپشن موجود ہیں آپ جس کمپنی کے چاہیں جس موڈل کے چاہیں موٹر سیکل گھر بیٹھے حاضر کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے گھر بیٹھے ہیں آل ان فارم پور کر کے کیسے جمع کروانا ہے اس کے ساتھ یہ آپ بتاؤں گا اس کمپنی سے موٹر سیکل آپ کو مہانہ کسٹوں کے اوپر کیسے ملے گی مہانہ کسٹ آپ نے کتنی ادا کرنی ہے ٹوٹل کیموت کیتنی ہے موٹر سیکل کی اس کے ساتھ کن شرط وضبابد کو پر آپ کو یہ موٹر سیکل ملے گی کون کون سے لوگ موٹر سیکل لے سکتے ہیں اس کمپنی سے ساری تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر میں نے دے دیا ہے آپ نے اس کو اوپن کر کے اس ویب سیٹ کو پر آ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں آنے کے بعد اوپر آپ کو اپشن دیا ہوا ہے موٹر سیکل ملہ تو آپ نے موٹر سیکل ملے کو پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے جتنی بھی موٹر سیکل یہ کمپنی کسٹوں کے اوپر دے رہی ہے وہ ساری کے ساری موٹر سیکل آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی سب سے پہلے نمبر پر سیڈی سیونٹی سیسی موٹر سیکل ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ اس موٹر سیکل کی جو ٹوٹل قیمت ہے ایک لاکھ اکامن ہزار دو سر رپیہ ہے ایڈوانس پیمنٹ کچھ بھی آپ نے ادا نہیں کرنی ایڈوانس پیمنٹ یہ کمپنی آپ سے نہیں لے گی نہیں لے گی آپ نے صرف شنکتے کار کے کوپل لانی ہے موٹر سیکل آپ کو مل جائے گی آگے اس کی تفصیل آنے والی ہے اس کے بعد جو مہانہ کسٹہ آپ نے جمع کروانی ہوگی اس موٹر سیکل وہ ہے بارہ ہزار چھین سر رپیہ اس کے بعد ٹی نور جو ہے وہ بارہ مہینے کے ہے بارہ مہینے کے کسٹوں کو پر آپ کو یہ موٹر سیکل کسٹوں کو پر مل جائے گی اس کے بعد نیچے دیکھیں تو دوستو آپ کو اس موٹر سیکل تمام سپیکس جو ہاں وہ نظر آ جائیں گے یہ موٹر سیکل کس کمپنی کے ہے کس کے اندر کیا کیا فیچر آویلیبل ہے ساری تفصیلات آپ کے سامنے جو ہے آ جائے گی اس کے بعد دوستو واپس میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اور یہاں پہ اور بھی بہت زیادہ موٹر سیکل آویلیبل ہے جو بھی آپ کسٹوں کو پر لینا چاہتے ہیں آپ نے اس کو پرکلی کرنا ہے اور اس کی تفصیلات آپ نے دیکھ لینی ہے اب یہاں پہ یہ ایک موٹر سیکل لیجی اس کی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام ہے سیونٹی سی سی یورو ٹو ٹھیک ہے آپ نے اس کو پرکلی کرنا ہے جیسے آپ اس کو پرکلی کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا جو یونٹیڈ کمپنی کی موٹر سیکل ہے سیونٹی سی سی یورو ٹو ہے اور اس کے بعد یہ ان سٹوک ہے اویلیبل ہے اگر آپ اس کو لینا چاہیں تو آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اس موٹر سیکل کو ٹوٹل قیمت ہے ایک لاکھ چھ ہزار آٹھ سو روپیا ایڈوانس پیمنٹ آپ نے ادا نہیں کرنی اس کے بعد ای 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 کی بات کریں منتھلی قسط کی تو آپ کی بنتی ہے آٹھ ہزار نوہ سو روپیا اگر آپ اپنی پیمنٹ ایچ بیل بینک کے کارڈ سے کریں گے ٹھیک ہے تو پھر دوستو آپ کو ڈسکونڈ بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ انٹیگریٹ کیا جائے گا جلد ہی اگر آپ کے پاس ایچ بیل کا کارڈ ہے تو پھر آپ اس کو تیار رکھیں اگر آپ اس سے پیمنٹ کریں گے تو پھر آپ کو دو سال کے انسٹالمنٹ کو پر یہ موٹر سیکل آپ کو ملے گی مہانہ کسطہ آپ نے تین ہزار نوہ سو روپیا جمع کروانی ہوگی تو تین ہزار نوہ سو روپیا جو ہے ایزی لی ہر بندہ دا کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے ہیں تو یہ موٹر سیکل کے تمام سپیکس آپ کو لکھے پر نظر آ جائیں گے اس موٹر سیکل کے اندر کیا کیا فیچر آویلیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری تفصیلات ہے جی اس کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھ دو اپشن آپ کو دیئے گئے ہیں ایک سیلیری پرسن ہے ایک بزنس مین کے ہے اگر آپ کو تعلق تنخواہ دار تبکیس ہوئے تو آپ نے سیلیری پرسن کے اوپر کلی کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو سامنے چھوٹا سا فامہ جائے گا آپ نے اس کو پور کر کے جمع کروانا ہوگا ٹھیک ہے میں جلد جلد آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے سب سے پھر نمبر پشنکتی کار نمبر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد اپنا نام آپ نے لکھنا ہے اپلیکن ڈیم کے اوپر اس کے بعد موبائل فون نمبر آپ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ یاد رکھیں گے یہ کمپنی صرف کراچی شہر کے رہنے والوں کو موٹر سیکل کسٹوں کے اوپر دے رہی ہے اگر آپ پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے کسی بھی شہر سے آپ کا تعلق ہے سوائی کراچی کے تو آپ کو موٹر سیکل نہیں ملے گی صرف کراچی کے رہنے والے کراچی شہر کے شہری جو ہیں وہ موٹر سیکل کسٹوں کے اوپر لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو آپ نام لکھیں گے اپنے فادر کا مدر کا بردر کا سسٹر کا کسی کا بھی ٹھیک ہے اس کا فون نمبر آپ یہاں پہ دیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ بتائیں گے کس کا آپ نے اوپر آپ نام لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اریہ سلمر کریں گے آپ کہاں سے ہیں کراچی سے اور اس کے بعد جو کرنٹ اڈریس آپ کا کون سا ہے اس کے بعد ہاؤس ہے کیا ہے منتھلی سیلری کتنی ہے اس کے بعد بائے چیک آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں بائے کیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو کہاں سے پتا چلا اس کمپنی کے بارے میں آپ یہاں پر ان کو بتائیں گے مجھے فیس بک سے پتا چلا یا کسی بھی یوٹیوب سے یہ جو بھی آپ کا ہے رسورس اس کے بعد آئی اگری کو پر آپ نے کلک کرنا ہے اور پلیس یور آرڈر کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دوستے یہاں پہ یہ ایک میں نے پروسس بتایا ہے کہ آپ نے آن لین گیار بیٹھے فارم پورکا کہ کیسے جمع کروانا ہے موٹر سیکل کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اب اس سے بھی اہم چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ کمپنی آپ کو کس شرائط کے اوپر یا کن شرائط زوابط کے اوپر موٹر سیکل دے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے امبر پہ کچھ اہم جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کمپنی آپ کو کن شرائط اور زوابط کو اوپر موٹر سیکل دے گی ٹھیک ہے دو طرح کے لوگ جہاں موٹر سیکل کس طرح کو اوپر لے سکتے ہیں اس کمپنی سے نمبر ون پہ تنخواہدار لوگ اور نمبر دو پہ بزنسمن لوگ ٹھیک ہے اگر آپ کو تعلق دوستو تنخواہدار تب کیسے آپ سرکاری ملازم ہے یا پھر آپ پرائیویٹ ملازم ہے دونوں طرح کے لوگ جو ہے وہ موٹر سیکل کلے اپلائی کر سکتے ہیں نمبر ون پہ جو چھناختی کار کے کوپی کا آپ کو ضرورت ہوگی نمبر دو پہ آپ کو تصویر کی ضرورت ہوگی نمبر تین پہ تین سیلری سلپ آپ کو چاہیے ہوں گی جس کمپنی میں آپ جوب کرتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ ملتی ہے ہر مہینے کے بعد ٹھیک ہے نہ تو تین سلپ پہ آپ کو چاہیے ہوں گی سیلری سلپ جس کو ہم بولتے ہیں اس کے بعد چھے مہینے کے بنک سریٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا دو ریفرنس آپ نے اس کمپنی کو دینے ہوگی یعنی جس کو ہم گواہ بولتے ہیں اپنی فیملی میں سے اپنے دوستوں میں سے دو بندے آپ نے کرنٹی کی طور پہ اس کمپنی کو دینے ہوگے اور ان کی تصویریں آپ کے پاس انہ چاہیے ان کے شناختی کار کے کوپی بیچ آپ کو چاہیے ہوگی اس کے بعد دوستو جہاں پہ آپ کراچی میں رہتے ہیں آپ کا فیزیکل ویریفکیشن آپ کی ہوگی آپ کا گھر کا اڈریس آپ کمپنی کو بتائیں گے کمپنی کا نمہیندہ آپ کے گھر میں آئے گا فیزیکل ویریفکیشن آپ کی کرے گا اس کے بعد آپ کمپنی کے پاس آئیں گے جب کمپنی کی موٹرسکل آپ تک ڈیلیور کی جائے گی جب آپ فارمبر کر کے جمع کروائیں گے اس کے بعد کمپنی کے ساتھ آپ کا ایک اگریمنٹ ہوگا اگریمنٹ کے اندر کیا لکھا جائے گا کس شرعت زوابط پر آپ کو موٹرسکل دی جائے گی اور مہانہ کسٹہ آپ نے کتنی جمع کروانی ہے کتنی تاریخ کو آپ نے جمع کروانی ہے کن شرعت زوابط کا آپ کو موٹرسکل دی جائے گی ساری چیزیں اگریمنٹ میں لکھی جائیں گی اس کے بعد اس؟ آپ نے کرنے ہوں گے فارم جب آپ پرکر کرے جمع کروائیں گے جو اگریمنٹ آپ کریں گے اس کو پر اپنے سنکنیچر کرنے ہوں گے اس کے بعد یہ ایڈوانس پیومنٹ جو ہے وہ آپ بیچ چیک بھی کر سکتے ہیں بیچ کش بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں اگر آپ ایڈوانس پیومنٹ ادا کرنا چاہیں تو ایڈروائز میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایڈوانس پیومنٹ کے آپ کو ضرورت نہیں ہے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کچھ موٹسیکل ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو ایڈوانس پیومنٹ ادا کرنے پڑتی ہے کچھ موٹر سیکل ایسی ہیں جن کے لئے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ ادا کرنے کی ضرورت نہیں آپ مہانہ کسٹ میں ہی سارے پیسے جو ہے ادا کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آیتے ہیں تو یہاں پہ جی انہوں نے کہا ہے اگر آپ چیک دیں گے ان کو تو آپ چیک جو ہے وہ انسولمنٹ فور جو جو ہے کمپنی جو ہے اس کے نام پر لکھیں گے اس کے بعد جب آپ دوسرے ان کو فارم پر کر کے جمع کروائیں گے آپ کا اگریمنٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا جو ہے پروسس شروع ہو جائے گا یعنی جو بھی ان کا طریقہ کار ہے موٹر سیکل دینے گا جتنے ہفتے کے اندر آپ کو ملتی ہے دو تین دن میں ملتی ہے جو بھی طریقہ کار ان کا ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو تعلق بزنس میں انترکیس ہے تو پھر آپ کے لئے یہ شرح تزوابیت ہے نمبر ون پر شناختی کار کوپی آپ کو ضرورت ہوگی اس کے بعد کوپی آف ویلڈ انٹین سرٹیفکیٹ کی آپ کو چاہیے ہوگی اس کے بعد بینک سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا اکاؤنٹ اوپننگ کا ٹھیک ہے اس کے بعد بارہ مہینے کے بینک سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا دو ریفرنس آپ کو چاہیے ہوگے فیزیکل ویریفکیشن اڈریس آپ کی ہوگی اس کے بعد اگریمنٹ آپ کو ساتھ ایک ہوگا کمپنی کا جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد آپ اڈوانس پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیک کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور کیش کے ذریعے بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پہ جی ڈیلیوری کے انہوں نے بتایا ہے کہ جب آپ اس میں اپلائی کر لیں گے آپ کی جو ہے ایڈوانس پیمنٹ پہنچے گی اس کے بعد آپ کا پروسس شروع ہو جائے گا اب دوستو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کے لیے آپ کے لیے جاننا لازم ہے اور ضروری ہے ہر پاکستانی کے لیے جو بھی اس کمپنی سے موٹر سیکل کسٹوں کو پر لینا چاہتے ہیں نمبر بان پہ تو یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ کمپنی کو مکمل اختیار حاصل ہے جب آپ موٹر سیکل کے لیے اپلائی کریں گے آپ کو درخواست ریجکٹ کمپنی کر سکتی ہے اور ریسیو بھی کر سکتی ہے سلکٹ بھی کر سکتی ہے کمپنی کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے میری اپلیکیشن یا میری درخواست ریجکٹ کیوں کی ہے کمپنی کو مکمل اختیار حاصل ہے جس کو چاہے موٹر سیکل کسٹوں کو پر دے جس کو چاہے موٹر سیکل نہ دے یہ ان کی مرضی ہے اس کے بعد یہ پروسٹ جو آپ کا اپلیکیشن فارم جمع کروانے کے بعد شروع ہو جائے گا جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے جب آپ اپلائی کریں گے یا پروڈکٹ جب آپ ریسیو کریں گے تو شنختی کارڈ کے کوپی آپ کے پاس ہونی چاہیے لازمی طور پر اور اس کے بعد کراچی کے شہری جو ہیں وہی صرف موٹر سیکل اس کمپنی سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور شہر کے لوگ موٹر سیکل کسٹوں کو پر نہیں لے سکتے ہیں اس کے بعد جو اڈوانس پیرمنٹ آپ کریں گے وہ چیک کے ذریعے ہی آپ کریں گے اس کے بعد آپ جو اس کمپنی کے امپلائی ہیں کسی قسم کے اگر آپ سے ورشوت مانگتے ہیں یا اکسٹر پیسے مانگتے ہیں آپ نے ان کو نہیں دینے جو آپ کے اگریمنٹوں میں لکھی ہوں گے جو آپ کے ساتھ چیزیں شہر کی جائیں گے اس کے مطابق آپ نے پیسے اس کمپنی کو دینے ہوں گے اس کی رسپونسیبیلٹی جو ہے یہ کمپنی لے گی اس کے بعد جب آپ اڈوانس پیمنٹ کنفرم کریں گے اس کے بعد موٹر سیکل آپ کو رسیب ہوگی کمپنی کے جانب سے اس کے بعد دوسرے پانچ سو روپیہ آپ نے ان کو ایکسٹر پی کرنا ہوگا جو بھی ان کے چارجز ہوتی ہیں اس کے بعد نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ یہ کہنا جی موٹر سیکل کے جو ریجسٹریشن ہے وہ اگر آپ چاہے تو اسی وقت اکربھا سکتے ہیں رسیب کرنے کے بعد اگر آپ چاہے تو یہ کچھ حرصہ کے بعد بھی آپ کروا سکتے ہیں اگر آپ پہلے کرواتے ہیں تو جو کاغذات ہیں وہ کمپنی کے پاس رہیں گے جب آپ ساری قص petitsنی پہ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو کاغذات کمپنی کے مل جائیں گے اس کے بعد اگر آپ مرسک لے رہے ہیں اگر آپ اس کے کوئی گرنٹی ہے جو کے کمپنی دیتی ہے جس کمپنی کے مرسک لوتی ہے تو وہ بھی آپ جو ہے گرنٹی کارڈ بھی آپ کو دیا جائے گا ٹھیک ہے رول کے مطابق ٹھیک ہے تو یہ ان کی کوئی شرطز وابط ہیں اگر آپ نے کوئی پڑھنا چاہے تو آپ یہاں کے پڑھ بھی سکتے ہیں اب یہاں پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا زیروڈ ڈون پیمنٹ ہے ان کی یعنی ایڈوانس پیمنٹ آپ کو جمع کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے ایک ان کا طریقہ کار ہے کہ یہ آپ کے انسٹرولمنٹ تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں اور جو ایڈوانس پیمنٹ ہے وہ اس میں ایڈجیسٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے لئے سہولت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایڈوانس پیمنٹ جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ صرف مہانہ کس جمع کرواتے ہیں اور آپ کے مرسک لہ جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد اس کے بعد دوستہ اگر آپ کمپنی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کا فون نمبر آبیلیبل ہے ان کی ایمیل اڈرس آبیلیبل ہے مزید میں لنک لیچر ڈسرپشن کے اندر دے رہا ہوں آپ اس کو اپن کر کے تمام تر تفصیلات خود بھی پڑھ سکتے ہیں دوستہ امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس سنے کے مزید اچھے چھے وڈیو دیکھنے کے لیے بینک سنیو چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں لنک میں نے لیچر ڈسرپشن کے اندر دے دیا ہے آپ اس کو اپن کر کے کمپنی کے فون نمبر اور ساری ڈٹیل اردو کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں